بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین قیامت کے دن انسان کے ساتھ کیا ہوگا اور انسان کے کیا چیز کام آئے گی تو وہ صرف ایمان و عمل ہے جو انسان کے کام آئے گا کیامت کے دن انسان کی نیکیوں کو طولہ جائے گا اور اس کی برائیوں کو طولہ جائے گا فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُمَا فِي عِيشَةِ الرَّازِيَةِ اگر نیکیاں وزنی ہو گئی تو انسان خوشی والی رضا مندی والی عیش و عشرت والی زندگی میں چلا جائے گا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمَّهُ حَاوِيَةِ اور جس آدمی کی نیکیاں کم ہو گئیں تو فرمایا اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے جہنم ہے تو قیامت کے دن نیکیاں برائیاں سب کو طولہ جائے گا اور اللہ رب العالمین نے ہر چیز کا حساب لینا ہے تفسیر ابن کسیر کے اندر ایک حدیث منقول ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان کی تین دیوان ہوں گے یعنی تین انسان کے دفتر نکلیں گے تین انسان کے ریجسٹر نکلیں گے ایک دیوان میں ایک ریجسٹر کے اندر انسان کی نیکیاں لکھی ہوں گی دوسرے میں انسان کے گناہ لکھے ہوں گے اور تیسرے ریجسٹر کے اندر تیسرے دیوان کے اندر انسان کو دی گئی نعمتیں لکھی ہوں گی تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن انسان کو دی گئی نعمتوں میں سے سب سے ادنا نعمت کو حکم دیں گے اٹھ کھڑی ہو اور اس کی نیکیوں میں سے اپنا معافظہ اپنا بدلہ لے لے کہ اس نے ساری جنگی تجھ کو استعمال کیا لہذا آج بدلہ اسے لے لے تو وہ نعمت اٹھے گی اور انسان کی ساری نیکیاں لے لے گی اور پھر بھی وہ یک سو ہوگے کھڑی ہوگی کہ ابھی مجھے بدلہ پورا نہیں ملا پورا حق مجھے نہیں ملا مجھے اور دیا جائے ابھی گناہوں کا دیوان گناہوں کا ریجسٹر الادہ پڑا ہوا ہے اور باقی نعمتیں ساری الادہ پڑی ہوئی ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ اگر بندہ کے اوپر اللہ رب العالمین کا فضل و کرم نہ ہوا تو یہ انسان ناکام ہو جائے گا اور اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہوا تو وہ اللہ اس کی گناہوں اس کی بنائیوں سے تجاوز کر دیں گے ان کو معاف کر دیں گے اور نیکیوں کو اکپلڑا اللہ رب العالمین اس کو جھکا دیں گے اور اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے انسان کو جنت میں داخل فرمائیں گے کیونکہ انسان کے پاس اتنی نعمتیں ہیں کہ انسان ان نعمتوں کو گن نہیں سکتا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوْهَا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے تو شکر ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں اللہ کی ہر نعمت کو استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے انسان کو اللہ نے زبان دی تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے آنکھیں دی ہیں تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کان دل دماغ ہاتھ پاؤں صحیح سالم ہونا انسان کا پیشاہ پخانا صحیح سالم نکل جانا انسان کے کھانے کا حضم ہو جانا یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں تو ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے قدردانوں کو اللہ رب العالمین نوازتے ہیں جو آدمی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے اللہ رب العالمین نعمت میں ترقی ادا فرماتے ہیں اور جو ناشکری کرتا ہے اللہ رب العالمین پھر اس کو سزا دیتے ہیں ناشکری کرنے والا اللہ رب العالمین کو انسان ناپسند ہے تو اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جیسے حدیث ابباقی طرح تین کہ ہر نعمت سے سوال کیا جائے گا اور قرآن پاک میں بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کہ ضرور بزرور تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اس میں ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور گرمی کے اندر تھنڈا پانی یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا تو اللہ رب العالمین سے ہر وقت توبہ استغفار بھی کرنی جائے اور اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی بھی مانگنی جائے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ کھانے کا حمد و شکر ادا کرے اللہ کی تعریف کرے یعنی اللہم لکا الحمد و علاکہ شکر پڑھ لے یا الحمد و اللہ کہہ دے تو اللہ رب العالمین اپنے اس بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں تو اس لیے ہمیں ہر لکمے کے بعد ہر لکمہ کھانے کے بعد ہر پانی کا گھونڈ پینے کے بعد اللہ کی تعریف کرنی چاہیے ورنہ آخر کے اندر تو ضرور اللہ کی تعریف کرنی چاہیے الحمد و اللہ کہنا کھانے کے بعد کھانے کی دعا پڑھنا اور اسی طرح لباس پہننا ہے لباس پہننے کی دعا صبح اٹھیں ہیں صبح اٹھنے کی دعا رات کو سوئیں ہیں رات کو سونے کی دعا تو ان ساری دعاؤں کے اندر حقیقت میں اللہ کا شکر ہی ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے خباب عطا فرمان مجھے راڈی خوئvised راڈی خوئی تاک راڈی خوط راژی راڈی بس